اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت خالید بن ولید ریدو تعالیٰ غنہو ایک بار ضرور پڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ہزار کا لشکر تیار کر کے موتک کی جنگ کے لیے بیجا جبکہ رومی پوچ کی تعداد ایک لاکھے قریب تھی آپ نے پرمایا کہ پوچ کی سپسلار حضرت زید بن حریسہ کو بنایا اور پرمایا وہ شہید ہو جائے تو سپسلار حضرت جفر تیار ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو سپسلار حضرت عبداللہ بن رواحہ ریدو تعالیٰ غنہو ہوں گے اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جیسے چاہے اپنا سپسلار منتخب کر لے میدان میں جنگ میں سب نے اچھی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اپنے سے تقریباً چیاسر گنا زیادہ پوچ کے مقابلہ کیا جب مسلمانوں کی منتخب سپسلار سب شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے آواز دی کون آپ اس جنڈے کو اٹھائے گا سب نے آواز دی جنڈہ آپ خالد بن ولید کو دے دو حضرت خالد بن ولید نے سپسلار سنبالی اور مسلمانوں کو یہ قیادت کی سات روز تک یہ جنگ جاری رہی اور مسلمانوں نے ٹوٹ کر مقابلہ کیا حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگی محارتوں سے تین ہزار پوچ کو ایک لاکھ پوچ سے لڑایا آخر کا رومی پوج باغنے پر مجبور ہو گئے اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی ہاتھوں سے آٹھ اور بعض روایت کے مطابق نو تلواریں ٹھوٹے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیپ اللہ کا لکب دیا جس کے معنی اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جتنی بھی جنگی لڑی سب میں پا دہ رہے آپ کی جسم کا ایک حسابی تلوار یہ تیر کے زخم سے خالی نہیں تھا میں نے بہت کوشش کی کہ غزبہ موتہ کا سب حالات اور واقعات بیانتے ہیں لیکن یہاں پر لیمٹ ختم ہو جاتی ہے اس لئے مختصر بیان کر دیا اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مہربانی کر کی میری اصلاح کر دی جزاکاللہ